سبی حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ جو پورے دیش کے اندر کرونا جیسی ماں ہماری چل رہی ہے اس میں ہماری سرگاہ کے دوارہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس میں جس طریقے سے جس کسی کا بھی نمبر آئے وہ اپنی ویکسین اپنے پورے پریوار کے اندر بھی اور سبی حضرات اس کو لگوانے کی پوری کوشش کریں کیونکہ ہم سب کے اندر اس ویکسین کو لے کر ایک ڈر ہے ایک خوف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو لگوانے کی پوری کوشش کریں سبی حضرات سے میری ترخواست ہے کرونا ویکسین جاگرکتا کو لے کر سرکار دوارہ تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے موتے ہو رہی ہیں کسی کا کہنا ہے کہ مسلم لوگ ویکسین لگوانے سے بچ رہے ہیں ان سبی باتوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سہر امام موجود ہیں بات چیت کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد زمیر بے قاسمی شہر امام غازعباد مفتی صاحب یہ بتائیے ویکسین کو لے کر ترہ ترہ کی افواہیں پھیلائی جاری ہیں کہ مسلم لوگ ویکسین لگوانے سے بچ رہے ہیں جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کی طرف قطعان دھیان دیا جائے یہ افواہیں بلکل بے سند ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے لوگ اس کے افواہ پھیلانے سے پرہیز کریں اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ان افواہوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے ویکسین لگوانے کا مکمل احتمام کریں اور اپنی باری آنے پر ویکسین ضروری لگوائیں اس لئے کہ ویکسین جو ہے یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے ہماری بوڈی کے اندر طاقت کا ذریعہ ہے اور ویکسین جو ہے کوویڈ نائنٹین کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ ویکسین ہماری دنیا کے ماہر ڈاکٹروں نے جو آلہ ڈاکٹر ہیں اور بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ تیار کی ہے اس لئے ویکسین میں کوئی خرابی نہیں ہے ہمارے اکابرین میں دار العلوم دیوبند کے مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے بھی ویکسین لگوائی اور دیگر ہمارے رہنما بھی ویکسین لگوا رہے ہیں تو افواہوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے ویکسین لگوانے کا ہم احتمام کریں جب تک کہ کوویڈ نائنٹین بیماری ختم نہیں ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سینٹائزر کا سماجک دوری کا مارکس کا اور بھیڑ سے بچنے کا مکمل احتمام کریں گے آپ کی طرف سے مجزد سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے لوگوں کو جاگ رکھ کیا جا رہا ہے کتنے لوگ ویکسین کو لے کر جا رہے ہیں ہم نے ممبر سے محراب سے اعلان کیا ہے مائک سے بھی ہمارے یہاں سے اعلان ہوئے ہیں محلوں سے دوسرے اماموں نے بھی اعلان کیے ہیں اور لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں اور سرکاری ہسپٹل میں جا کے اپنی باری پر وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ویکسین لے رہے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ سہر امام ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو ویکسین ہے وہ مسلم لوگوں میں بھی لگوایا جا رہا ہے جب جس کا نمبر آ رہا ہے وہ ویکسین لگوانے کے لیے جا رہا ہے